تو یہ کہنا چاہیے ہو گئی یہ حدیث خطاب اب یہ قال مالک بلغنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاءہ المؤذن یؤذنہ الصلاة فوجدہ نائمن فقال المؤذن الصلاة خیر من النوم فأمرہ عمر ان ان یجعلها فی ندائی الصبح امام مالک رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مؤذن آیا جو نماز کے لئے عزا دیتا تھا تو اس نے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں ابھی سو رہے ہیں فجر کے وقت میں تو مؤذن نے چلتے چلتے کہا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ جا نہ بلکے زور سے الصلاة خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے تو اس کے بعد فأمرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بہت پسند آیا تو انہوں نے اس مؤذن کو حکم دیا کہ یہ صبح کی عزان میں شامل کر لو یعنی عزان ہونے کے بعد بھی دوبارہ لوگوں کو جگانے کے لئے الصلاة خیر من النوم بولا کرتے تھے یہ حدیث نمبر بیان نو ہے نائنٹی دو اخبرانا مالک اخبرانا نافع